بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں الطا ملک یوٹیوب آفیشل چینل پاکستان میں عمران خان نے جب سے کہا کہ بھی مافیاز کا جو ہے ہر جگہ قبضہ ہے اور ان کی بات حقیقت بھی ہے آپ نیچے سے لے کر اوپر تک یا حکومتی محکموں میں چلے جائیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہاں پر جو ہے مافیاز قابض ہو چکے ہیں حکومت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے تو کر نہیں پاتی کہ وہ اتنے طاقتور ہیں پاکستان میں کہ عمران خان کی کوششیں جو ہیں بیکار چلے جاتی ہیں اور یہی صورتحال ایک ہے آپ دیکھیں کہ بھی چینی سکنڈل ہوا تو حکومت نے کہا کہ اس پر جو ہے کمیٹی بناتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں انہوں نے تحقیقات کی پھر جو ہے وہ بتایا گیا پھر حکومت نے جو ہے چینی کی قیمت جو ہے چینی کے نرخ ستر روپے فی کلو رکھے پھر وہ جو مافیاز تھا چینی مافیاز وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا پھر ہائی کورٹ نے اسٹے دیا اسٹے دینے کے بعد جو ہے پھر جب اس کی پیشی ہوئی تو حکومت نے جو ہے اسٹے جو ہے وہ ختم کر دیا اور کہا کہ بھی مافیاز یہ جو چینی شگر جو مالکان ہیں انہوں نے جو ہے حکومتی ہدایات پر اور عدالت کی یعنی مشروع تو اجازت دی گئی تھی چینی کے حوالے سے کہ بھی اگر آپ نے ستر روپے فی کلو چینی دی تو ٹھیک پھر یہ جو ہے اسٹے قیم رہے گا تو اگر چینی آپ نے ستر روپے نہیں دی تو یہ اسٹے قیم نہیں رہے گا تو حکومت نے پھر جو ہے ریپورٹ جمع کرائی اسلام آباد ہائی کوٹ میں تو پھر ہائی کوٹ نے جو ہے یہ کہا کہ بھئی شگر مل مالکان جو ہیں یہ جو چینی مافیاز ہیں پاکستان میں تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی اس پر بات پر قیم نہیں رہے اور انہوں نے ستر روپے فی کلو چینی نہیں دی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چینی کیوں نہیں وہ ملی لوگوں کو کیا انتظامیاں کیا جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں پاکستان میں جو کہ غیر فال ہو چکی ہیں تو کیا وہ کام نہیں کر رہی کیا صوبائی حکومتیں کام نہیں کر رہی تو دیکھنے والی صورت آل یہ ہے جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے عمران خان نے تو اس کی جو ہے قیمتیں بڑھی ہیں اب آپ دیکھیں جب پٹرول جو ہے ملک کی تاریخ میں جو ہے اتنا یعنی ایک دم جو ہے کم کیا گیا حکومت نے کم کیا ستر روپے پر اس کو لے کر آیا گیا تو آپ دیکھیں کہ پٹرول نایاب ہو گیا پاکستان میں پٹرول عوام کو نہیں ملا عوام خوار ہوتے رہے عوام پٹرول پمپو پر جو ہے بڑی بڑی لمبے لائنیں نہیں رہی لیکن جو ہے پٹرول نہیں تھا پٹرول کی مسنوئی شارٹج کی گئی مسنوئی قلت پیدا کی گئی اور حکومت جو ہے بیبس حکومت کی بیبسی جو ہے دیکھنے کے قابل ہے کہ بھئی عوام خوار ہو رہی ہے عوام پورے پاکستان میں ان کو پٹرول نہیں مر رہا اس لیے کہ اگر کوئی کبھی حکومت مہنگا وہ کرتی ہے تو اس کا اطلاق وہ اسی ٹائم ہی کر دیتے ہیں اور وہ ہستیاب ہوتا ہے لیکن جب سستہ کیا گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی عوام خوار ہوئی اور اس پر کسی بھی یعنی صوبائی حکومت نے ایکشن نہیں لیا ان کی پرائس کنٹرول جو کمیٹی ہیں انہوں نے ایکشن نہیں لیا ڈی سی اوز نے جو ہے ایکشن نہیں لیا اسسسٹنٹ کمیشنر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انتظامیہ کا فیلیر ہے پاکستان کے اندر حکومت نام کی ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق وہ نہیں ہے آپ حکومت کیا ہوتی ہے حکومت یہ ہوتی ہے کہ عوام جو ہے سہولیات جو پہنچا ہے جو چیزوں کے نرخ ہیں ان پر عمل وہ درامت کرائے لیکن اس پر جو ہے کوئی کان نہیں دھرے گئے دس پندرہ دن جو ہے ایسا ہی چلتا رہا صورتحال ایسی رہی تو پٹرول کو آپ دیکھ لیں ایک دن کے اندر یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انہونی ہوئی ہے کہ ایک دن میں جو ہے پچیس روپے فی لیٹر تیل کا اضافہ کر دیا گیا آپ اس کو کیا کہیں اور یہ نوٹس جو ہے آپ کے لیے دلچسپیس میں یہ ہے کہ یہ نوٹس جو ہے یعنی نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا گیا ہے یہ پانچ دن پہلے جاری کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اوگرہ نے جاری نہیں کیا حالانکہ خود مختار اتھارٹی جو ہے پاکستان میں اوگرہ ہے اور اس کو جو ہے کسی اور ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ بھی وہ گیس اور اس کی جو ہے پیٹرول کی ڈیزل کی میٹی کے تیل کی جو ہے قیمتوں کا جو نرخ متعین وہ کرتی ہے ہر پندرہ دن کے بعد تو یہ اوگرہ کرتی ہے لیکن اوگرہ نے اس کا اعلان نہیں کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی تیس تاریخ کو یا اکتیس تاریخ کو اعلان وہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی یہ قیمت ہوگی پیٹرول کی گیس کی یا ڈیزل کی اتنی قیمت ہوگی یا پچاس روپے ہوگی سو روپے ہوگی یا سی روپے ہوگی یعنی حصال کے طور پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے بلکل فیل ہو چکی اس کے اندر کیا جو ہے اوگرہ نے جو ہے اوگرہ کو بائی پاس کیا گیا ہے جنہوں نے بائی پاس کیا گیا ہے وہ کون ہیں کیا وہ عمران خان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں کیا عمران خان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ پانچ دن پہلے پیٹرول کی پرائس پاکستان کی تاریخ میں پچیس روپے ایک دن میں اتنی نہیں بڑی اور پھر آپ یہ دیکھیں جب پٹرول کو سستہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں نایاب ہو جاتا ہے عوام پھر خوار ہوتی ہے عوام کے لیے لمبی لمبی لائنن لگ جاتی ہیں اور پٹرول پاپ مالکان کہ پاکستان میں مافیا جو ہے بلکل پاکستان پر قابض ہو چکے ہیں ہر دپارٹمنٹ میں ہر میک میں ہر شعبے میں چاہے وہ نجی شعبہ ہو چاہے وہ پرائیویٹ شعبہ ہو چاہے وہ حکومتی شعبہ ہو اس میں تمام کی جو ہے جو ہے اجارہ داری قیم ہو چکی ہے اور پھر جو اس اجارہ داری کو عمران خان نے توڑنے کی کوشش کی تو وہ ابھی تک ناکام ہے کیونکہ ایک تو ان کو اتنی اکثریت حاصل نہیں ہے اور ایک جو ہمارا سسٹم ہے یہ پارلیمانی سسٹم ہے پھر اٹھارویں وہ ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات دیئے گئے اس میں بھی جو ہے بہت ہی جو ہے وفاق کو مرکز کو فیڈرل کو جو ہے انہوں نے کمزور کیا ہے اور صوبے طاقتور ہوئے اب وہ جو ہے پرائس کنٹرول کی جو ہے وہ جو ہے وہ کنٹرول کریں قیمتیں یا نہ کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ تین غیر منتخب مشیر جو ہے حکومت کے جو ہے عمران خان نے جن کو دگایا ہے حدیم بابر صاحب رضاق عبدالدعو صاحب تو دوسرے تیسرے جو ہے حفظ شیخ صاحب اور ان کی اطلاعات کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھی انہوں نے پیٹرول لے لیا تھا کمپنیوں نے سجتہ پیٹرول لیا ہے اور اب جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ بھی ان کے جو ہے جہاز وہ کھڑے ہیں سمندر میں اور انہوں نے پیٹرول لیا اور جو ہے اب وہ جہاز کھڑے ہیں یا تو کوئی وہ پتی ان کی رکھی گئی محکموں میں جو ہیں لوگ ان کے لیے اور ان کو ایک دن میں جو ہے اتنا فیدہ پہنچایا گیا یا پھر یہ تھا کہ بھی حکومتی اقدامات جب تک آئیں گے یہ چار پانچ دن جو ہے ان کو ملے ہیں اور جو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو نوٹیفیکیشن وہ جاری ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ بھی یہ نافذ العمل ہوگا فوری اسی ٹائم حالانکہ اوگرا نے یہ وہ جاری نہیں کیا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ پانچ دن پہلے جو ہے یہ جاری کو کر دیا گیا نافذ العمل پھر ویکنڈ آ گیا چھٹیاں آ گئی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ بھی جب تک یہ کاروائی ہوگی تو وہ کمپنییں جو ہے اپنا منافع کما چکے ہوں گی اپنا اربو روپے کما چکے ہوں گی بعد میں جو ہے وہ ہوگا جو دیکھا جائے گا تو صورتحال یہ ہے جس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے عمران خان نے جس چیز کو بھی انہوں نے کہا کہ بھی میں اس کو ٹھیک کروں تو ان کی کوئی سنی نہیں جا رہی ان پر کوئی عمل و درامن نہیں ہو رہا ان کی باتوں پر ان کی یہ جو صورتحال ہے اس وقت اور ابھی عمران خان کے لیے یہ پریشان کون ہے اور یہ اس سے جو ہے پچیس روپے جو پٹرول مہنگا ہوا ہے اس سے جو ہے مہنگائی کا ایک پاکستان میں توفان آئے گا عام آدمی ویسے ہی اس عماری کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیم میں ہے کاروبار میں وہ مندی ہے اور کاروبار نہیں ہو رہا ہے اور اب اوپر سے جو ہے پچیس روپے جو ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ نہدیم بابر کو رزاق عبدالدعود کو جو ہے ان کو ہٹایا جائے اور جو ہے اس کی انکوئری فل پاور انکوئری کی جائے اور اس کی لیمٹ انکوئری ہو دو تین دن اس سے زیادہ نہیں اور پھر ان کے خلاف جو ہے سخت کاروبار کی جائے اگر جو یہ کمپنی ہیں ان کمپنیوں نے جو ہے عوام کو جو فیدہ نہیں وہ پہنچایا تو ان سے جو ہے پیسے ہکلوائے جائے کوئی ایسی سیچویشن ایسی صورتحال وہ کریں کہ ان کمپنیوں کو جو ہے جو ہے ٹھیک ٹھاک ان کا جو ہے وہ کریا وہ کرم کیا جائے کوئی اقدامات ایسے اٹھائے جائیں تاکہ یہ جو ہے ایندہ ایسی حرکت نہ کر سکے اگر یہ جو ہے اپنا حساب کتاب یا یہ تیل جو زخیر ہوتا ہے پیٹرول کا وہ نہیں وہ رکھتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہ اپنے اس میں لے لیں کنٹرول میں حکومت کے وہ کنٹرول میں اور ان کو جو ہے جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے اس مافیا کو اور جو ہے عدالت کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھی ان مافیات کے خلاف جو ہے کوئی روح ریعت نہ کریں تو آج کی یہ تھی ویڈیو جو آپ کو امید ہے وہ پسند آئے گی اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنی رائے کا ازار کومنٹس کی صورت میں بھی کریں پاکستان زندہ بات